بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیزنٹ اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیٹا اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیٹا کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں یہاں میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا تھا اس میں ہم اپنا وہ اکاؤنٹ ڈیٹا جو ہے وہ بیلنس رکھتے ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر آف سٹوڈنٹس نمبر آف جو کورسز ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ کیا ہے کون سے کورسز کی جو ہے وہ فی ہمارے پاس پے ہو چکی ہے کس کا آؤٹسٹینڈنگ بیلنس بتا رہا ہے تو ایک پورا جو اکاؤنٹس جو اپنا ایک ڈیٹا پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں تک بہت سے اداروں میں یعنی سکولز میں کالیج یونیورسٹی انسٹیٹوٹ میں جو یہ اکاؤنٹس کا جو کام ہوتا ہے جس میں سارا جو ہے وہ آپ کے کورس سے ریلیٹڈ یعنی کہ کون سا سوڈنٹس فیز دے رہا ہے تو اکاؤنٹس فیز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر آج ہم ورک کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک ریکارڈ ہے ہمارے پاس جو ہیڈنگس ہیں جس میں سیریل نمبر ہوں گے نمبر آف سوڈنٹس کے نیم ہوں گے اور کون سی کورسز ہیں وہ کورسز کے نیم ہوں گے ڈیٹ فی پیٹ اور آؤٹسٹینڈنگ بیلنس اب یہ تو کیسے ہم فیل کرتے ہیں یہاں پر تو پہلے تو ہم یہاں پر اینٹری کرتے ہیں ون ٹو اور ایک لسٹ شورٹ میں نالیتے ہیں ہم یہاں پر ڈریک کر لیتے ہیں ٹین تک اور اس کے بعد نیم یہاں پر ہم ایٹ کرتے ہیں تو یہاں پر نیم میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں آپ جو ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ میں نے کچھ نیم ہیں وہ ایٹ کر دیئے کہ یہ نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں ان کے نیم ہیں اور کونسے سٹوڈنٹس نے کونسے کورسس اپلائی کیے ہیں وہ کورسس کی لسٹ ہم یہاں بنائیں گے اب لسٹ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ کورسس کے نام نہیں لکھیں گے ڈراب ڈاؤن کو یوز کریں گے تاکہ ہمارا جو ڈراب ڈاؤن ورک ہے وہ اس میں ہم کوئی بھی کورس سیلیک کریں چینج کریں تو ہم ایزیلی کر سکیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے کورسس کے نام لکھ لیتے ہیں ہم سائٹ پہ آکے ایک رف ورک پہ ہم یہاں پر اپنے کورسس کے نام ایٹ کرتے ہیں اب کورسس جو ہمارے ہوں گے تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں ایک ہم نے لکھ لیے یہاں پر ایڈوانس ایکسل جو ہمارا کورس ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پر ایٹ کرتے ہیں گیافک ڈیزائننگ اور اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ last one جو ہو جائے گا آپ کے پاس animation تو فیلال چار کورسس ہم یہاں پر رکھتے ہیں باقی آپ جتنے کورسس کی لیم بنایا لس بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم کیسے یہاں پر فیل کریں گے آپ یہاں پر پورے ایریہ سیلیک کریں جہاں تک آپ کو drop down بنانا ہے تو یہ میں نے ایسے سیلیک کر لیے data میں جا کے یہاں سے ہم use کریں گے data validation یہاں سے ہم change کر دیں گے list اور یہاں پر لکھیں گے source اب دیکھیں source میں ہم یہ نام لکھ سکتے تھے لیکن ہم نے باہر اس سے لکھیں تاکہ یہاں پر ہم اس طریقے سے area select کریں اور یہ پوری drop down list جہاں پر apply ہو جائے تو میں یہاں پر کر دوں گا اس کو ok اب دیکھیں یہاں میرے پاس جو ہے تمام courses کی drop down list ہے وہ بن چکی ہے اب یہاں مجھے بار بار لکھنے کے زیادہ نہیں پڑے گی change کرنا ہوں ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں اب یہاں کچھ courses جو ہے وہ ہم assign کر دیتے اور اس کو دیتے ہیں animation اس کو دیتے ہیں animation اس کو دیتے ہیں advance اور اس کو دیتے ہیں graphics تو یہ ہمارے پاس courses کے جو ہے وہ names آگئے ہیں یہ area جو ہم اس طریقے سے select کر لیتے ہیں اور ادھر ہم apply کرتے ہیں border تو یہاں ہم دیں گے all borders اس طریقے سے product آ جائے گا آپ کے پاس apply ہو جائے گا اب ڈیٹ کے اندر یہاں پر آپ ڈال دیجئے کوئی بھی ایک ڈیٹ ڈال دیجئے جیسے ہم لیتے ہیں یہاں پر first january 2022 اور اس کو ہم جو ہے ڈریک کروا لیتے ہیں تو ڈریک میں نے کروا لیے فیلحال five تک کروا لیے اور یہ باقی کے نیچے میں نے ڈریک اس لیے نہیں کروایا یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا آگئے کہ ہم نے کیوں نیچے کے جو areas ہیں وہ blank رکھے ہیں ابھی ہم فیلحال five تک ڈیٹ کو ہم نے ڈریک کیا اب بات کرتے ہیں یہاں پر fee کی تو fees کس حساب سے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں condition formula equal if bracket open کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر select کریں گے logical test تو اس پر ہم select کریں گے جو ہمارا course name ہوگا یہ اگر ہمارا برابر ہو جاتا ہے کسی اس کے برابر ہوتا ہے یعنی یہ advance excel تو advance excel یعنی کہ ہم کیا لکھیں گے یہاں پر double quotation کے اندر double quotation close اگر یہاں پر advance excel ہوگا تو advance excel کی جو fees ہے وہ کیا بنے گی 14,000 کاما اس کے بعد آپ دوبارہ save condition بنائیں دوبارہ سے اس cell کو select کریں اگر یہاں پر یہ cell برابر ہوتا ہے کسی اس کے برابر ہوگا یہاں والا cell quotation کے اندر ہم یہاں لکھ لیتے ہیں quotation close اگر اس cell کے اندر ہے graphic designing کا course ہو تو graphic کی جو fees ہے وہ کتنی ہوگی یہاں پر تو ہم نے یہاں پر لکھ لیا 10,000 پھر اس طرح دوبارہ سے آپ نے if condition میں آنا ہے اور یہاں پر جو ہے اب آپ logical test میں دوبارہ سے course name کو select کریں گے اب اگر یہاں پر course name کی list برابر ہوتی کسی اس کے quotation کے اندر ہم لکھتے ہیں یہاں پر video editing quotation close comma تو video rating کی جو fees ہے وہ کتنی ہے 12,000 اور last one جو ہماری false condition بن جائے گی comma اب یہاں ہم کیا کر رہے ہیں 3 course کے ہمیں نام تو لکھ لیے ہیں اب ہم چوتھے course کے لیے کیا کرتے ہیں false condition کے اندر ہم یہاں پر اسی condition میں ڈال لیں گے values 8,000 یعنی کہ اگر یہاں پر آپ کے اس cell کے اوپر advance action لکھا ہویا ہے تو 14,000 وفیس ہے اور graphics لکھا ہویا ہے تو 10,000 ہے video editing لکھا ہویا تو 12,000 ورنہ اس کے علاوہ ایک ہی آپ کے پاس جو بنتی ہے animation والی تو اس کی کتنی ہوگی یہاں پر 8,000 اب اس طرح آپ کیا کریں تمام brackets جو آپ نے open کیا ان تمام brackets کو close کر لیں 1, 2, 3 تو 3 brackets open تھے اور 3 brackets close تو کرتے ہیں یہاں پر enter اب دیکھیں یہاں میرے پاس یہاں پر کیا آ رہا ہے 8,000 اب یہ 8,000 کیوں آ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھ لکھ رہیں ہاں اس میں دیکھیں آ رہا ہے ہم نے دیکھ لیا اس میں ایک گلتی کیا کیا ہی ہے ہم نے advanced d یہاں d آئے گا تو کیا ہم نے جب d لکھا ہے تو ہم نے یہاں پر d نہیں add کیا تھا اس میں mistake کی ہوگی تو problem create کرے گا تو ہم ups کرتے ہیں اس کو enter آپ دیکھیں اب proper آ چکا ہے اب یہاں میں کیا کرتا ہوں تمام courses جو ہے وہ change کر کے دکھا رہتا ہوں 10,000 رکھتے ہیں ویڈیو ریٹنگ کے ہم نے رکھتے ہیں 12,000 اینیمیشن کے رکھتے ہیں 8,000 اور advanced کے جو ہم نے رکھتے ہیں آپ پر 14,000 اب کیا کریں گے اس کو یہاں سے آپ نے اس formula کو drag کرنا ہے اب drag کر لیا اب یہ تمام faces جو ہے ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ selective course کے حساب سے کتنی جو fees ہے وہ آ چکی ہیں اب paid کیسے نکالیں گے کہ کون سا students ہے وہ paid کر چکا ہے تو paid جب آپ کبھی بھی کرتے ہیں کسی کی students کی جو بھی fees ہوتی ہے جب آپ collect کرتے ہیں تو آپ ایک slip بناتے ہیں تو slip میں date ہوتی ہے کیونکہ date سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس منت میں کون سی date کو جو ہے وہ paid کی ہے یعنی آپ نے student سے collect کی ہے تو paid کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ date سے یہاں پر connect کریں گے اب اس کا formula کیسے use ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ لگا ہے equal لگا ہے if آپ نے لگانا ہے اور یہاں پر آپ سب سے پہلے logical test کے انہیں select کریں گے آپ کا جو date والا cell ہے یعنی کہ d5 تو یہ اگر ہم یہاں پر condition بناتے ہیں d5 not equal تو یہ not equal کا sign ہوتا ہے اگر یہ برابر نہیں کہ برابر نہیں ہوتا کسی اس کے double quotation open double quotation close یعنی کہ اگر یہ والا cell خالی کے برابر نہیں ہوتا ہے comma تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس خالی آ جائے گا comma ورنہ آپ کے پاس خالی نہ ہے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں condition مرا رہے ہیں اگر یہ خالی کے برابر نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کی جو فیس آ جائے گی comma تو اب آپ یہاں پر کیا کریں اب یہاں پر آپ false کے اندر double quotation open double quotation close bracket close تو چلیں اس کو دوبارہ سمجھ لیتیں کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ ہم نے select کیا کہ اگر آپ کا d5 cell برابر نہیں ہوتا کسی اس کے اگر یہاں خالی کے برابر نہیں ہے یعنی کہ کچھ لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب آپ کی فیس آ جائے گی اگر یہاں کچھ نہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب یہاں پر کیا آ جائے گا blank ہی آ جائے گا تو ہم اس کو enter کرتے ہیں اب یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں delete تو دیکھیں یہاں جب کچھ لکھا نہیں ہے تو paid میں بھی کچھ لکھا نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے paid نہیں کی اب اگر مثال کے طور پر یہاں کچھ لکھا ہو ہے ہم نے لکھ دیا first January اس کا مطلب first January کو paid ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پر ڈال دیئے 14,000 اب ہم کریں گے اس کو drag تو دیکھیں drag کرنے سے اب کیا ہوا یہاں تک paid آ رہا ہے اور یہاں تک unpaid آ رہا ہے تو دیکھیں اس لئے میں نے half date یہاں پر drag کی تھی half date کو میں نے blank رکھا تھا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ہم نے کیوں کیا تھا آپ جب یہاں پر date نہیں mention کریں گے تو اس کا مطلب وہ paid نہیں ہوا جیسے ہم اس کو drag کرتے ہیں جیسے drag کریں گے تو دیکھیں ویڈیو ایڈنگ کی 12,000 تھی تو وہ paid ہو چکی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے پورا paid کا calculate کر لیا اب دیکھتے outstanding balance تو outstanding balance اس کو بھی calculate کرتے ہیں equal if کا formula use کریں گے اس کے بعد اس blank کا formula کیا کام کرتا ہے کہ یہ آپ کے cells blank کو check کرتا ہے تو آپ نے یہاں پر اس blank کا formula لگا ہے value کے اندر آپ یہاں پر دیں گے آپ کا جو date والا cell ہوگا یعنی کہ یہ cell bracket close اور لگا دیں گے comma اور اب یہاں پر آپ select کریں گے fee comma zero bracket close اب اس formula کو سمجھایتا ہوں میں ہم نے کہا if اگر یہ والا cell یعنی کہ date والا cell blank ہے تو آپ کے پاس کیا آجائے گا آپ کی fee آجائے گی اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں پر کوئی بھی fee یعنی کہ آپ نے pay نہیں کی ورنہ آپ کے پاس zero آپ دیکھیں اس کو enter کرتے ہیں ابھی zero بتا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس date کو 14,000 جو course کی fee تھی وہ آپ نے paid کر دی ہے آپ کا balance نہیں ہے اس کو ہم کریں گے drag جیسے ہم نے drag کیا تو دیکھیں یہاں پر date ہے zero یعنی کہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو 8,000 fee تھی آپ نے pay نہیں کی تو outstanding balance کیا بتا رہا ہے 8,000 یعنی کہ balance باقی ہے تو یہ اسی طرح دیکھیں پورا account receivable data جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھیں بلکل detail کے اندر اور بلکل easily آپ کو یہاں پتا چل رہے کہ کس date کو کتنا balance باقی ہے اور کتنا paid ہو چکے اسی کے بار یہاں پر آپ select کر لیجی گا merge کر لیں اور یہ area cover کر لیجی گا آپ border سے اور ادھر آپ دیکھ لیجی گا یہاں total اور ادھر آپ نے formula apply کر دین ہے sum کا اور یہ پورا column select ہوگا bracket close اور enter تو یہ جیسے میں نے آپ کو آج ہی class میں بت آیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ class ضرور آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو ویڈیو اچھے لگی like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کر نہ بھولیے گا ملتے next ویڈیو میں شکریہ